السلام علیکم میرے جنرل فیملی امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کیا آپ کے بالوں کی گروت بلکل نہیں ہوتی کیا آپ کے بال بالکل بے جان اور روکے پیکے ہیں کیا آپ کے بال بہت زیادہ ڈیٹھ ہیں اور جس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو آپ بلکل ٹھیک جگہ پر آئے ہیں یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے لیکن اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کا پروپر طریقہ پتا چلے کہ کیا چیز ہے اور کیسے یوز کرنی ہے لیکن کائنلی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلے جی آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو آج میں لے کر آئی ہوں ایک ایسا انگریڈین جس کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ حیران ہوں گے جی ہاں یہ ہے جی میتھی دانا اور اس کو انگلیش میں فیونو گریک سیڈ بھی بولتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو چاہیے صرف اور صرف میتھی دانا اور میتھی دانا آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ خصوصیات ہوتی ہیں اس کی ہماری پوری باڈی کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور اسی طرح یہ ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میتھی دانا کو کیسے اور کس چیز کے ساتھ یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو اور آپ کے بال لمبے ہو اور آپ اپنا پیڈ بیک ضرور دے چلیں جی اب ہم کیا کرتے ہیں جی یہ میتھی دانا ہے آپ اس میتھی دانا کا پاودر بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اور یہ دیکھئے گا ابھی اس میتھی دانا کا یہ پاودر بن گیا جی جادو چیک کریں جادو ہاں جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میتھی دانا کا پاودر بن گیا ہے اب آپ نے جب بشاور لینے کے لیے جانا ہے تو آپ نے دوسرے باؤن میں شیمپو یوز کرنا ہے اس کے اندر شیمپو ڈال کے جتنا ہی آپ نے شیمپو لینا ہے اتنا ہی آپ نے میتھی دانا لینا ہے دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے اپنے سر پہ آپ نے اچھی طرح مساج کرنا ہے پائف منٹ کے لئے اور اس کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے آپ نے alternative days پہ ان کو use کرنا ہے اور آپ نے اپنا feedback لازمی share کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ اس کے کمالات ہیں اور آپ اس کے مرید ہو جائیں گے اور آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو remedy کیسی لگی اور آپ نے اس کو use کرنا ہے تاکہ ایت تک آپ کے بال لمبے ہو جائیں اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کی طرف اور آپ نے نیو ویڈیو بھی دیکھنی ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اوکے جی اللہ حافظ